اسلامیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں کے خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو بہت ہی بیسٹ ہونے جا رہی ہے اور آج کا ٹاپک ہے ہم لوگ عید کے لیے کچھ گروزری وغیرہ لیں گے سوری گروزری نہیں ہم لوگوں نے عید کے لیے کچھ برطن وغیرہ لینے تھی کیونکہ مہمانوں کا آنا جانا ہوتا ہے عید پر تو نیو برطن ہو اچھا لگتے اور ویسے بھی برطن ہم لوگوں نے لینے تھے تو اس لیے سوچائے عید پر مہمان کو ہر آئیں گے تو فریزم پروڈکٹس ہو گئے اور چھوٹی موٹی اپنی ہم لوگ نے اپنی ذاتی کھانے پینے کی چیزیں لینی ہیں گروزری نہیں لینی تو اب ہم لوگ جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ انسان جب جاتا ہے نا آئیڈیا کچھ اور ہوتا ہے اور لے کچھ اور لیتا ہے اب ہمارا آئیڈیا تو بس یہ بناو مائنڈ لے کر جا رہے ہیں میرے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے یا لائک شیئر سبسکرائ سپیشل ماسک بھی بتاؤں گی سپیشل ماسک ہے فیس سپیشل ماسک عید کے لیے جو آپ لوگ ایک ہی بار اپلائیس سے آپ کو ریزلٹ مل جائیں گے اور آپ لوگ نے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا سکپ نہیں کرنا ہے اور ماسک بھی آپ لوگ نے سکن کے لیے دیکھنا ہے سوری فیس کے لیے وہ بھی میں آپ کو جا کر دکھاؤں گی آگے تو ابھی ہم لوگ بس چلتے ہیں اور جو پہنچ کر میں آپ لوگ کو بتاؤں گی جو کچھ ہوا جو سوری تعلیو آپ لوگ کو شیئر کروں گی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو جو بھی سب کچھ تھا وہ سب کچھ آیا تھا لیکن یہاں پہ میرے پاپا جو ہیں وہ چکالا وہاں ہارا 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 دونٹ رہتے ہیں لیکن ہارٹ پاٹ چکالا نہیں ملا اور میں یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھا رہا تھے کہ کتنے پیارے پیارے آئیٹمز آئے ہوئے تھے جب عید گزر جاتے ہیں بڑی چھوٹی تھے تب یہ بڑھتے نہیں ملتے ہیں فائنل ہم لوگ نے یہ والا ڈینر سٹ جو ہے وہ فائنل کر لیا تھا آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں کہ یہ پلیٹ ج جو ہے یہ اس طرح کی ہم لوگوں نے پلیٹ اسی طرح کی ہم لوگوں نے ڈینر سٹ لیا ہے پورا سٹ نہیں لیا مطلب کہ ایک چھے پلیٹس اور چھوٹی اور بڑی اور باول وہاں رہے لیا ہے ایک پول مجھے پسند آیا تھے بٹ یہ فینسی تھے ایسا کیجویل اس طرح یوز نہیں ہو سکتے تھے اور تھوڑے ایکسپینسی بھی تھے اس کے بعد یہ مجھے کپی پسند ہے میں یہ لینے چاہ رہی تھی لیکن ان کی پیس پانچ ہزار سے کم نہیں تھی مطلب ان کی دو بس کپی تھی اور پانچ ہزار مطلب یہ شوخ پیس کے لیے تھے تو میں نے رکھتی لیکن مجھے یہ بہت اچھے لگے کلاسک نیو ڈیزائن پیارا اس کے بعد ہے میری سسٹر نے اپنے لیے شاپنگ ہوا رہے کی ویکسز واہرہ اور ایسیسریز لپاہ رہے لیے یہ جو چھوٹیوں بچیوں ہوتی ہیں ان کی تھوڑی اپنی الگ شاپنگ ہوتی ہیں حیر میں ہاں پہ یہ بنز واہرہ دیکھ رہی تھی اپنے لیے اور اپنے لیے اور سسٹر کے لیے جام روڈ ڈیلی ڈیلی اچھا ہم لوگ یہاں آئے تھے کیا ہے کہ کروکری کے لیے اور مین مین چیزیں لینے تو ہمارے پاپا کہتے ہیں کیا آئے تم لوگ برطان ہوہرہ لینے اور یہ ضرورات کی چیزیں لینے آئے جو کہ ایر میں یوز ہوتی ہیں مطلب ہے کہ ضرورات کی چیزیں اور تم لوگ جو ہے کروکری وہاں رہی اٹھانے لے گئے جو منتھلی میں ہوتے ہیں ابھی تو سیوری ہی نہیں ہے اور آپ لوگ اب بزنس سٹارٹنگ کر رہے ہیں میں نے کہا ہم لوگ کھانے پینے کی تھی چیزیں لے لیں ہر ہم لوگ نے ا جو یہ ایت پر بھی یوز ہوتے ہیں اور گیسٹ واہر آتے ہیں تو ان کو بھی بندہ شاؤٹ کر کے دیتے ہیں اچھا لگتے ہیں تو میں نے کچھ یہاں سے چکن پیٹیز لیں ہیں جو برگر میں یوز ہوتی ہیں اور بہت ہی اچھے ہیں ان کے ساتھ جو اوپر والا باکس ہے وہ فری میں ملے اس میں ہیں چپلی کباب اسی کباب اسی کباب اسی کباب اور یہ چیف ون ہیں آپ لوگ بھی ٹریکر ان کی بہت اچھے نیو آیا ہے اور اس کے بعد میرے سیسٹر نے کو افتوارہ لی اور فروزن پروٹکس کا میں آپ دلہ ہوتوں کو محال لکھا رہی تھی بہت اچھے سافتاتا تو اس کے بعد کہ کوفتے مہمانوں کے لیے اور اس کے بعد تھوڑی بہت شرپنگ کی ہیں لیکن ہم لوگ تو کراکری میں تکہ پتے کھانے پینے کی لینے لگ کے ہے جو کہ ہم لوگ ایسا کراکری میں ہم لوگ لیتے ہیں لیکن ہم لوگ لینے کچھ اور absolutiy تھے لیکن ہم لوگ تھوڑی بہت کھانے پینے کے لیکن ہم لوگ کچھ ساری لینے لے کے اور اس کے بعد یہ جو عید والے دین ہم لوگ چائنیز بناتے ہیں یا مہمان کو پیش کرتے ہیں وہ اور میں یہاں پہ ایک جہ لیا ہے بریانی مسالہ ویسے بریانی مسالہ میں جب رمضان کی کروکری کرنے آئی تھی نا تو تب میں بہت اکٹھے لے گئی تھی لیکن پھر بھی میں ایک لے لیا اس کے بعد میں نے کھیر کے باکس لیا ہے ویسے گھر بھی کھیر کے باکس پڑے ہیں بٹھ ہم لوگ عید پر کھیر نہیں بناتے بلکہ حلوہ بناتے ہیں یہ کا ہمارا رواج ہے ٹردیشنل ہے ہم لوگ حلوہ بہرہ بناتے ہیں کھیر نہیں بناتے بٹھ مہمانوں کامڑو کھیر باہرہ دیں گے ان کے لیے ڈینر میں میں تک لنچ کھانوارا بناتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی نوڈلز سارے اٹھا لیں میں نوڈلز کے باہر رہنے نہیں لگ سکتی جب میں شاپنگ کروکری کی یا گروزری کی کرنے ہوں تو میرے میرے ساتھ جو ہیں وہ نوڈلز اور بسکٹ ضرور جاتے ہیں نوڈلز میں نے اپنے جہاں منتھلی اٹھا لیے تو اس کے بعد میں یہاں پہ تھوڑا اسے شوخی محفی کر رہی تھی اور ہمارے پپا بہت احران تھے کہ یا یہ کیا تم لوگوں نے فضول شاپنگ کر لیا اس کی سب کی کیا ضرورت تھی یہ تو ہم لوگ منتھلی جب ہم لوگ ساری گروزری شاپنگ کرتے تب ہی کرتے لیکن تم لوگوں نے تو ساری گروزری شاپنگ کے ساتھ ہی کر لیا کھانے پینے اتنا میمانوں کے لیے چھوٹے چھوٹے جو عید میں یوز ہوتی تھی نا چائنیز وارا میکرون عید والی چیزیں لیا تھی مین میں جو یوز ہونی تھی لیکن ہم لوگ انہیں تو بس ان کے سب کچھ ہی لے لیا اپنے لیے ہیر اس کے بعد ہماری شاپنگ ہو گئی تھی بسکٹ وارا چھوٹے اس کے بعد ہم لوگ آئے کروکری کے لیے تھی یہ والے ہم لوگ انہیں برطن لیا ہے باول لیا اور سٹ لیا ہے اور چمچ وارا فارک وارا سپون فارک وارا یہ لیے اور ایک اچھے مجھے یہ برطن لگے ہیں فرسٹ ہے مجھے اچھے لگے یہ برطن مجھے پلاسٹک کے اس طرح کی جو برطن ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے اتنی ہم لوگ جا رہے تھے میری بھی ہیں پتہ نے موبائل بلے رہی میں نے کب بجھتے ہو تھا وڈیو تم نہ بناو تمہارے میرے بانے اس کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے تھے اور میں آپ لوگ دکھا تھے کہ اتنی پیاری یونیک ڈیزائن ہے اور ڈیسنٹ مجھے اس طرح کی پلیئرز بہت اچھی لگتی ہیں ڈیسنٹ اور اس کے بعد چمچ کانٹے لے کر آئے اور اس کے بعد باول بٹن کی پلیئرز مجھے اچھی نہیں لگیں کیونکہ اس طرح کی جو بڑی پلیئرز کے ساتھ چھوٹی جو پلیئرز ہی نا وہ ختم ہو گئی تھی بس لاسٹ ہی تھی جو یہ بھی میں نے ہاتھ مٹھائی ہوئی یہ تھی لاسٹ میں نے کہا لاسٹ بھی لے جاتے ہیں اس کے بعد یہ سسٹر نے کوم وغیرہ لیا چھوٹی چھوٹی پنی چھوٹکیاں لی جو اسے بچوں بچیوں کی ہوتی ہے نا بس اتنی بچی نہیں ہے خیر بیس سال کی ہے بڑی ہے لیکن پھر بس کی جو یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں پساند شوق بچوں آ لے ہیں تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں تھی اور اس کو اب میں بڑی ہوں تو بڑی بڑی جو گھر کے بندے ہوتے ہیں بہن بھائی ان کے ناتے میں اب یہ ساری چیزیں سنبھال رہی تھی کہ فروزہ پروڈکٹس کی چیزیں فریج میں رکھنی ہے مسالے والی چیزیں مسالے میں رکھنی ہے بن والی چیزیں ادھر رکھنی ہے بتا کہ ہر چیز کی سیکشن ہوتے ہیں نا بتا کہ کونسی چیز کیتے رکھنی ہے بڑے بہن بھائیوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے گھر میں کہ وہ سارے کام جائے نا انہیں خود سمیٹنا پڑتا ہے اور جب وہ کام کہتے ہیں پھر بھی ان کو اچھی حاضر ڈانٹ پڑتی ہے اور جو چھوٹے ہیں وہ کام نہ بھی کرے تو ان کو ڈانٹ شارنے ہیں ان کو کوئی مشنی والے ہی نہیں ہوتا چھوٹوں کی یہ بڑی مزے کی بات ہوتی ہے یہ جوس کی جو ہیں یہ جوسز یہ پھنس کے تھے آئے نہیں رہے تھے بس میں اپنی جگہ پہ ساری رکھ رہی تھی الحمدللہ سے کراکری شاپنگ ہوئی گئی تھی اور اس کے بعد یہ سناکس وہ ہے رہ جو ہیں یہ بھی میں اپنی ہی جگہ پہ رکھ رہی تھی اور یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے سنبھالنا سب پہر سے چیز لے کر اور سنبھالنا بڑے بہن بھائیوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر گھر سنبھالنا بھی ہوتا ہے بس یہ مجھے تھوڑا سا اوکھا لگتے ہیں سو اب میں اپنی جگہ پہ چیزیں رکھ رہی ہوں کونسی کی در رکھنے کا اچھا یہ دیکھ رہا ہے کہ کھیر کے ڈبے پہلے پڑھتے میں پھر لے آئیں اٹھاکہ کم نہ ہو جائیں کیونکہ میں مان بہت زیادہ آتے ہیں عید پر تو کھانوارہ بھی بنتا ہے تو اس وجہ سے پھر کام پڑ جاتے ہیں بیسے ہم لوگ خلوہ بناتے ہیں ہمارا یہ روایت ہے اور اس کے بعد یہ چائنیز کی جو چیزیں تھی یہ بھی میں اپنی جگہ پہ رکھ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ پہلے یہ پڑھا تھا سرکے شرکے اور یہ پھر بہن لے آئیے کیونکہ خرمے چیز پڑھی ہوتی اور پھر لے آتی اس طرح مجھے اچھا نہیں لگا میری بس ٹرائی ہوتی کہ پہلے چیز ختم ہو پھر دوسری فریش ٹریز لی جائے جبکہ پہلے ہی اتنی پڑھی ہوتی ہوں ہم پاد میں لے آنا یہ بڑی فضول خرچی اور یہ مجھے اچھا بھی نہیں لگتا اور اس کے بعد یہ میں اپنی ساری جو چیزیں وہ سمیر ٹری تھی اور سب کچھ فائنلی رکھ بھی دی تھی اور سارا کچھ کاماہ رہو گئے تھے اور اس ٹرائی میری اتنی زیادہ کوئی مسے والی حالہ تھی اور اس کے بعد میں اپنی جو نوڈلز ہیں اور بسکٹیں میں خریب بندی ہوں تو اپنی میں نے یہاں پہ چیزیں رکھ دی ہیں اس ٹپے میں میں ادھر رکھی ہوں اچھا میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ پہلے بھی پڑے ہوئے تھے تو پھر سسٹر کیوں لے آئی ہے ویسے وہ چانیز اور اس طرح کی نیو چیزیں بہت بناتی ہے اور میں اپنا سعودہ ادھر رکھتی ہے اس کے بعد یہ ننہ منہ سا جو ہے یہ ٹوٹ چکا تھا اور میں وہی چیز پھر لے آئی ہوں دھونڈ دھونڈ کر بھی نہیں ملا تو مجھے بڑی مشکل سے ملا ہے پہلے یہ جو تھانا یہ ٹوٹ چکا تھا میں ہمیشہ وہی چیز دیتی جو پہلے میرے پاس ہوتی ہے چاہے وہ کاسمیٹک ہو یا چاہے وہ کپڑے ہوں جوتی ہو یا چاہے وہ گھر کی ہو وہ ٹوٹ چکا تھا تو اور بھی کلر تھے لیکن میں وہ اور کلر نہیں ہے میں نے رڈ کلر ہی لی ہے اور بس میں لے آئی خوش تھی بہت اور اب میں اس کو دونوں کو رکھ دی ویسے پھینکنے کا میرا دل نہیں کر رہا تھا میں نے کہا ان دونوں کو ایک ساتھ ہی رکھ دی تو بیچاروں کی دوستی شوستی ہو جائے گی گپ شپ ماریں گے کہ میری تو ایک جو ہے ٹاؤنگ ٹھوٹ کی ہے آرام سے کھڑے رہنا چپ چاپ اسی طرح دن جو ہے وہ سٹرپری شیک وہ ہرہ بنایا ہے کیونکہ رمضان میں جو ہے نا میری یہ روٹین ہوتی کہ کفتاری کے بعد جو ہے وہ میں سٹرپری شیک تو ضرور بناتی ہے سٹرپری یا ڈیر شیک یہ میں دو ضرور بناتی ہوں تو اب بھی ہم لوگ پینے لگے ہیں بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور یہ میرا فیورٹ شیک ہے اور یہ بن چکے اچھا اب میں اس کو جو ہے وہ پیتی ہوں اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ایسے آپ لوگ تو پیتے ہوں گے اور ٹرائے بھی کر چکے ہوں گے لیکن بہت ہی اچھا ہوتا ہے بہت ہی نائس اچھا تو یہ جو سٹرپری ہے یہ سٹرپری بچ چکی تھی اور ابھی میں اس کا کیا کروں گی وہ آپ لوگ کو بتاؤں گی یہ سٹرپری کچھ ڈیمیج بھی ہے اور گل چکی ہے تو اس کا جو ہے ہم میں ماسک بناوں گی آپ لوگوں کے ساتھ بہت ضرور شیک کروں گی ماسک پہلے ہم لوگ اس کو ختم فنش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ماسک بنانا سکھاؤں گی کیونکہ عید آنے والی اور ہم چاہتے ہیں کہ اید سے پہماری اید والی ہماری سکین بہت اچھی ہو گلوی ہو تو اس لیے جوز فروٹ جوز اور ماسک فروٹ والا بہت ہی بیسٹ ہے تو اچھا تو میں نے یہ میں نے جو ہے ان میں سے چن کر تھوڑے بہت جو ہے وہ سٹرپری کے لیے یہ پیسز کٹ کر لیے ٹھیک ہے اب اس کو ہم یہ ماسک کے لیے جو ہے میں نے سٹرپری نکال لیا کٹ کر کے اور تھوڑی بہت جو ہے اب میں اس کو کروں گی کیا اس کو میں فور کی ہیپ سے میش کروں گی ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو میش کر کے دکھاتی ہوں ایک خاصے موبائل پکڑا ہوئے اس کی تھوڑی مشکل ہوگی تو آپ کو میں میش کر کے دکھاتی ہوں دکھاتی ہوں سٹرپری اچھا اب ہم لوگ نے اس کو فور کی ہیپ سے میش کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے اگر آپ کے پاس بلینڈر ہے تو آپ بلینڈر سے بھی میش کر سکتے ہیں تو میرے ہاتھ میں ایک موبائل ہے تو اس لیے مجھے تھوڑا سا مشکل لگ رہے آپ کو میں یہ میش کر کے دکھاتی ہوں پھر میں آپ لوگ کے ساتھ ملتی ہوں یہ میں نے ماسک جو ہے وہ ریڈی کر لیا فور کی ہلس سے اور اب اس میں ہم لوگ ایٹ کریں گے یوگرٹ تو یہ اب ہم لوگ یوگرٹ ایٹ کریں گے وان ٹی سپون وان اڈا ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے اب ہم لوگ اس کو اچھے سے بلینڈ کریں گے اس کو اچھے سے ہم لوگ بلینڈ کریں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ماسک ریڈی کر لیا ہے ہمارا فروٹی ماسک ریڈی ہے اب ہم لوگ نے اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی یہ بہت ہی بیسٹ ماسک ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹائے کیجئے ہم لوگوں نے اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے ہم لوگوں نے اس کو بریش کی ہیلس سے اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے بریش کی ہیلس سے اس کو ہم لوگ نے پورے فیس پر اپلائے کرنا ہے آپ لوگوں نے ویک میں اسے تین چار بار بھی اپلائے کر سکتے ہیں دیلی پہ اپلائے کر سکتے ہیں جب آپ لوگ جوس فہرہ لیں اگر آپ لوگ ڈیلی ڈیوز لیتے ہیں تو تھوڑی سا سٹار بھی بچا کر آپ اپنے فیس پر پر اپلائے کر سکتے ہیں اور میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں جیسے میں آئی ہوں تو سب سے پہلے جو جو کھانے پینے والی چیزیں تھی وہ سارے سیکشنز میں رکھی ہیں جو جو سیکشنز بنے تھے مطلب فریزم پروٹرکٹس کی چیزیں میں نے فریج میں رکھی ہیں اور نوڈلز وہ حیرہ اور کھانے پینے کا سیور اور سیکٹو یہ سب کجھا جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے اور سو میری یہی تھی آج کی ویڈیو سو آپ لوگوں کو اچھے لگے کر اچھے لوگے تو پلیز لیکن شیئے سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے